بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس واقعہ کو نکل کیا ہے اور دوسرے آئیمہ نے بھی اپنے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو درج کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ اس حدیث کے راوی ہیں ان کا اپنا واقعہ ہے چلیئے انہی کی زبانے مبارک سے سنتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرے والد شہید ہو گئے اور پیچھے سات آٹھ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑ گئے اور کچھ کرس چھوڑ گئے جس کی وجہ سے میں اکثر و بیشتر بہت پریشان رہتا تھا کہ میں یہ کرس کیسے اتاروں گا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رنجیدہ دیکھا تو ارشاد فرمایا یا جابر مالی عراق محضونہ جابر کیا بات ہے میں تجھے بہت پریشان دیکھ رہا ہوں کیا پریشانی ہے مجھے بتلاو میں نے ارس کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میرے والد شہید ہو چکے ہیں اور میرے بہنیں ہیں جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور میرے والد بہت سارا کرزہ تھا ان کے اوپر اس کی بھی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے اور جو کرس خواہ ہیں وہ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں میرے پاس ایک خجروں کا باغ ہے اگر اس کی ساری خجریں اتار کے انہیں دے بھی دوں تو کئی سال لگیں گے مجھے وہ کرز اتارنے کے لیے اور کرزخواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہے کہ کل صبح میں تمہارے باغ میں آؤں گا تم مجھے وہاں ملنا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صبح کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے باغ میں تشریف لے آئے آپ کے ساتھ ابو پاک صدیق بھی تھے عمر فاروق بھی تھے اللہ اکبر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو باغ تھا اس کا ایک پورا چکر لگایا اور وہاں کھڑے ہو کر اس باغ کی برکت کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر سنو یہ جو کھجوریں لگی ہیں یہ پک چکی ہیں ان سب کو اتارو الگ الگ دھیر بناو اور اس کے بعد مجھے بلا لینا اور جو تمہارے قرض خواہ ہیں ان کو بھی بلا لینا چنانچہ حضرت جابر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری کھجوریں اتاری انہیں الگ الگ دھیریاں بنائی کچھ اجوہ تھی کچھ دوسری کھجوریں تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی آپ تشریف لائے اور میں نے جو میرے قرض خواہ تھے ان کو بھی بلا لیا وہ بھی سوا آگئے اس میں کچھ مسلمان تھے کچھ یہودی تھے وہ بھی سب پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان کھجوروں کے دھیر پر دعا فرمائی برکت کے لیے اور پھر پیمانہ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھ سے فرمایا قرض خواہوں کو بلاو ایک ایک کر کے وہ آتے رہیں اور اپنا جو ان کا مال ہے وہ لیتے رہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کے پیمانے سے ان کو کھجوریں دیتے گئے کافی زیادہ لوگ فارغ ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں جا رہا ہوں یہ پیمانہ اب تم سمالو اور جو باقی لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی یہ کھجوریں دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں اس پیمانے سے بھر بھر کے تمام لوگوں کو کھجوریں دیتا رہا یہاں تک کہ تمام کے تمام کرد خواہ جو کہ بہت زیادہ تھے اللہ کے فضل و کرم سے سب کو فارغ کر دیا گیا سب کو ان کا مال واپس مل گیا اور سب چلے گئے اب جو میں نے کھڑے ہو کے اندازہ لگایا تو جتنی کھجوریں میں نے درختوں سے اتاری تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا ہی مال پڑا ہوا تھا اتنی کھجوریں باقی تھی چنانچہ میں نے کہا میں کیا کروں ان کھجوروں کو کہاں لے کے جاؤں میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے بار گائے رسالوں میں ارض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو برکت کی دعا کی تھی اللہ کے فضل و کرم تو تمام کردخواہوں کو میں نے ان کا کرد ادا کر دیا ہے اور لیکن کھجوریں سب کی سب بیسے ہی موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد و سنہ کی اور خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جاؤ یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتلاو چنانچہ میں نے جا کے حبو بکر صدیق کو عمر فاروق کو اس بات کی خبر دی انہوں نے کیا جواب دیا یہ ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے جابر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے باغ میں آئے تھے اور آپ نے کھڑے ہو کے جب برکت کی دعا کی تھی ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ جابر کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عظیم و شان موجزات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد و سلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و سحبہ اجمعین موسیقی